اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اور ہم پارٹ ٹو کی کانٹینیویشن میں ہم تیسری ویڈیو یہ بنا رہے ہیں اور دراصل دیکھا جائے تو چوتھے ویڈیو بنا رہے ہیں اور میں ویڈیو تھرٹی ایٹ منٹس کی میں بنا چکا تھا اور آخر پہ میں نے دیکھا تو وہ مائک کنیکٹڈ نہیں تھا لیپ ٹاپ سے تو انفرچنیٹلی بعد میں مجھے پتا چلا اور میں بولتا رہا تو آپ میرے پاس پہلے لکھا ہوا مٹیریل موجود ہے اسے کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا اور کوشش کروں گا کم سے کم ٹائم میں زیادہ ایکسپلین کر پاؤں تو جو ہم نے لازٹ ٹائم ایم سی کیو ڈسکس کیا تھا وہ ہمارا جو ایم سی کیو تھا وہ پینکریاز کے فنکشن سے ریلیٹڈ تھا اور ہم نے کہا تھا پینکریاز ایک ایسا گلینڈ ہے جو ایسا ایکسوکرائن گلینڈ بھی کام کرتا ہے اور انڈوکرائن گلینڈ بھی کام کرتا ہے تو اس کے بعد جو ایم سی کیو پوچھا گیا تھا وہ ریپٹائیلز کے حوالے سے تھا اور ریپٹائیلز کا پوچھا گیا تھا کہ ریپٹائیلز آر ایڈوانس دن ایم فیبین ڈیو ٹو پریزنس آف لنگز لنگز دیکھیں ایم فیبینز میں تو وہ اچھے نہیں ہیں ویل ڈیویلپ نہیں ہیں اور اسی آکسیجنیشن کو یا ریسپیریشن کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نیچر نے ان کی سکن کے اندر بھی ریسپیریشن کیابیلٹی رکھ دی ہے جس کو کیوٹینیس ریسپیریشن کہتے ہیں اسی طرح بکل کیوٹی اور فیرنگز میں بھی رکھ دی ہے جس کو بکل فیرنجل ریسپیریشن کہتے ہیں اور کچھ جو ریسپیریشن کا پورشن ہوتا ہے وہ پلمندری یا لنگز کے ذریعے ہوتا ہے تو پلمندری سرکیلیشن یا پلمندری ریسپیریشن کہتے ہیں اس کو تو لنگز کی وجہ سے جو ریپٹائلز ہیں وہ ایڈوانسٹ ہیں ایمفیبینز کے نسبت لیمفائیڈ آرگن کا کوئسن پوچھا ہوا تھا اور اس میں پرائمری اور سیکنڈری لیمفائیڈ آرگن کا پتہ ہونا چاہیے پرائمری دو ہیں بون میرو اور تھائمس اور سیکنڈری دیکھیں تو لیمف نوڈز ہیں سپلین ہیں تانسلس ہیں اور موکس کی لیئر جائیں ای بائیوٹیک انوارمنٹ کے کمپوننٹ جو ہیں ای بائیوٹیک کمپوننٹ آف دا انوارمنٹ ان کو دوسرا نام پوچھا ہوا تھا جن کو ہم فیزیکل کمپوننٹ کہتے ہیں جس میں واتر آتا ہے لائٹ آتی ہے ٹمپرائچر آتا ہے پی ایچ آتا ہے تو نون جوونگ کمپوننٹ آف دا انوارمنٹ آف دا انوارمنٹ آف دا انوارمنٹ اس کے بعد پرائمری سٹرکشر کو حول کرنے والے باند کے بارے میں پوچھا ہوا تھا پیپٹیڈ باند اس کو کہتے ہیں which is among the amino acids and this reaction is condensation reaction and this reaction is that reaction in which amino acid joint together to form dipeptide, tripeptide and polypeptide and so on and when polypeptide joint together they form a protein and when they are functional they are called protein. So the peptide bond is actually carbon nitrogen link which is a covalent type of bond and there is a removal of water molecule when the amino group and carboxy group of two amino acids joined together and removal of water takes place during this bond formation اس کے بعد ایکالجی کی کچھ definitions کو دسکس کیا تھا میں نے حبیٹیت is actual location or place actual place or location of an organism in an ecosystem. سپیشی کی بات کریں it is a group of organism of same organism it is a group of same organisms which can interbreed naturally and produce fertile offspring. Both nature نیچرلی لازمی یاد رکھنی ہے اور فرٹائل والی بات یاد رکھنی ہے کیونکہ جو نیچر چاہتی ہے کہ جو سپیشیز کی continuation ہو اور سپیشیز کے جو بچے ہیں جو آپ سپرنگ ہے وہ بھی فرٹائل ہو وہ بھی اپنے بچے پیدا کر سکیں ریپروڈیوز کر سکیں تو سپیشیز کی جنرلی جو definition کی جاتی ہے اس میں نیچر کے لفظ پہ زور دیا جاتا ہے اور فرٹائل کے لفظ پہ زور دیا جاتا ہے. بائیوم کی definition دیکھیں تو community level پہ ہم بائیوم کو study کرتے ہیں اور ایک region کی بڑی community کو بائیوم کہتے ہیں جس کے اپنی specific condition ہوتی ہیں اور وہ اپنی condition سے ہی determine ہو جاتی ہے کہ یہ بائیوم ایسی ہے اور ہم تب define کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بائیوم is a large regional community primarily determined by its climate تو population کی definition بتا ہونے چاہیے collection of same species living at same time in a same area اور community میں ہم different population کو study کرتے ہیں تو یہ basic definitions ہیں phasematic level کی آپ کو آنے چاہیے ہیں mammals کے character پوچھے گئے تھے اور mammals کے character دیکھیں تو فر ہوتی ہے ان کی skin کے اوپر hair ہوتے ہیں اور ان کے جو پنہ ہوتا ہے air pinہ وہ باہر کی طرف ہوتا ہے باڈی سے نکلا ہوا ہوتا ہے memory glands ہوتے ہیں جن سے وہ بچوں کو feed کرتے ہیں اپنے jaggones کو feed کرتے ہیں اور memory glands کی presence کے وجہ سے ان کا نام mammal سے sea star یا starfish کا phylum پوچھا ہوا تھا اور وہ ایک اینو ڈرمیٹا ہے اور sea star کا scientific name estrias rubins ہے اور اس میں ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے کون سا phylum ہے جو exclusively marine ہے تو وہ بھی ایک اینو ڈرمیٹا ہے normal clature کے بارے میں mcq تھا جو کہ بائیو ڈیورسٹری سے relate کرتا ہے اور carlis linies ہمیں پتا ہے carlis linies ایک swedish botanist تھے اور انہوں نے یہ system دیا تھا اور پوچھا ہوا یہ تھا کہ ایک تو ہمیں پتا ہے کہ binomial normal clature میں جو پہلا name ہوتا ہے وہ generic name ہوتا ہے اور اس کو capital alphabet سے شروع کرتے ہیں اور underline کرتے ہیں اگر ہاتھ سے لکھ رہے ہوں تو انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ اگر کسی organism کے تین نام ہے یعنی ایک ہوگا genus name ایک species name جو اگلہ تیسرا ہوگا وہ ہوگا subspecies name تو ایسے normal clature کو binomial نہیں کہیں گے trinomial کہیں گے تو اس نے پوچھا ہوا تھا trinomial normal clature میں تیسرا name کس کا ہوتا ہے تو وہ subspecies کا ہوتا ہے regeneration کی ability کے فائلہ پوچھے ہوئے تھے کہ کون سے دو فائلہ ہیں جن میں regeneration maximum ہے تو platyhelminthes ہے جس میں planaria آتے ہیں اور ایک anodermata ہے جس میں starfish آتا ہے see cucumber آتا ہے see urchin آتا ہے اور ان کی یہ جو ہمیں پتا ہے ابھی میں نے discuss کیا تھا ایک anodermata جو ہیں وہ marine ہے exclusively marine ہے سارے organism marine ہیں platyhelminthes جو ہیں کچھ free living بھی ہیں اور fresh water بھی ہیں جیسے planaria ہے اور زیادہ تر یہ parasites ہیں اور زیادہ تر endoparasites ہیں argonales کے حوالے سے question پوچھا ہوا تھا کہ کون سا argonales ہے جو membrane نہیں رکھتا تو variable form اس کا option تھا double membrane والے دیکھیں تو total 3 ہے mitochondria ہے neocleus ہے chloroplast ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ single membrane رکھتے ہیں جن میں لائسوسوم آتا ہے endoplasmic reticulum آتا ہے اور galgy operators آتا ہے amphibians کے classification کے حوالے سے دیکھیں تو class amphibia ہے اس کا تین آرڈر ہیں اور جو سب سے پرانا آرڈر ہے وہ gymnofuna ہے اور اس میں سیسیلین آتے ہیں جس میں جو worm like body رکھتے ہیں blind ہوتے ہیں eyes ان کے نہیں ہوتے ہیں جو دوسرا آرڈر ہے وہ card data ہے یورو ڈیلیا بھی اسے کہتے ہیں اور اس میں salamander اور نیوٹس آتے ہیں tailed amphibians ان کو کہتے ہیں اور eneora ایسا ہے جن کے tail نہیں ہوتی اور ان میں frogs اور tores آتے ہیں اس کے بعد amphibian کی food کا short question تھا sorry MC کیوں تھا تو وہ insects ہیں amphibian کی evolution کے حوالے سے دیکھا جائے تو سارکوپ تیری جائے ایک کلاس ایفیشز کی وہاں سے یہ ایوال ہوئے amphibian کے اندر metamorfosis کو جو ہارمون کنٹرول کرتا ہے وہ neurohypofiasis یا posterior lobe of pichotris ریلیز ہوتا ہے اور hind limbs جو amphibians کی ہوتی ہیں they are attached to the cycle region of the bones amphibian کی species 3000 ہیں اور اس کے بعد انیلیڈا کی کلاسس ٹوٹل پوچی ہوئی تھیں وہ تین ہیں اور وہ تین کونسی ہیں polychita ہے oligochita ہے اور herodinia ہے اور oligochita earthworm کے حوالے سے important ہے اور herodinia جو ہے وہ leech کی وجہ سے important ہے medicinal leech کہتے ہیں یا herodomedicinalist اس کا scientific نئے میں تو وہ ایک blood sucking leech ہے اور anti coagulant secrete کرتی ہے جب وہ infect کرتی ہے blood وہاں سے bleed کرتا رہتا ہے اور جمتا نہیں ہے اور penilida یا worms کے mouth کے اوپر ایک structure کا بھی پوچھا ہوا تھا کہ the mouth of the annilids is overhunged by a structure which is known as prostomium یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو prototerians are egg-laying mammals which are oviparous and having cloica and these two characters belong to reptilian character اور یہی دو character پوچھے ہوئے تھے کون سے character ہیں جو reptile سے ملتے جلتے ہیں تو egg-lay کرنا oviparity and having cloica cloica is actually opening of three system digestive system urinary system and reproductive system جو برڈز میں بھی دیکھ جاتی ہے اور ان کی جو اگزمپلز ہیں وہ دو ہیں prototerians دکبل platypus اور اکیڈنا پروٹoterians کے بعد جو آتے ہیں وہ metatherians آتے ہیں جن میں kangaroos آتے ہیں oposomes آتے ہیں پاوسٹ mammals ان کو کہتے ہیں اور advanced mammals ہیں ان کو u-therians کہتے ہیں جن کے اندر انسان آتے ہیں اور mammals واقعی apes وغیرہ اسی میں آتے ہیں اور acetyl co-enzyme اے دیکھیں تو دو کاربن والا اس کا مطلب کاربن ایک نکلے گا اور کاربن جب ہی نکلتا ہے وہ کاربن ایک سائیڈ کی شکل میں نکلتا ہے تو process جو ہوتا ہے decorboxylation کہلاتا ہے neurotransmitter کی نیچر پوچھی ہوئی تھی کہ neurotransmitter جو ہیں وہ کس نیچر سائی تھی کہ کڈنی کے جو فنکشن دیم ہماری باڈی میں تقریبا 250 فنکشن پرفارم کرتا ہے کڈنی اسی طرح دیکھیں تو وہ مور دن 500 فنکشن پرفارم کرتا ہے تو کڈنی کو دیکھیں تو اس کی dimension آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور dimension میں length width اور تکنے ساتھی time سیل پہ جا کرتی ہے وہاں سے blood سیل کی سینت سیس کا origin سٹارٹ ہوتا ہے تو اریتھروپاس سیس پروسیس کو کہتے ہیں blood pressure maintenance میں انوال سیسٹم ایک کڈنی کے اندر رن کرتا ہے اس blood pressure کو منٹین کرنے کے لیے کڈنی کا ویٹ دیکھا جائے تو back wall of abdominal cavity میں موجود ہوتے ہیں اور ہر کڈنی vertebral column کو فیس کر رہا ہوتا ہے structure of kidney کی بات کریں تو یہ nephron ہے اگر ایک kidney میں تو اس کا مطلب 10 lakh nephron ہوں گی سوری اگر 10 renal pyramids ہیں تو 1 million nephron ایک kidney میں ہوں گی اور اسی طرح ایک کنکیو portion پہ گڑھا آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو hiilis کہتے ہیں اور hiilis میں تھا وہ muscle سے تھا اور muscle میں sarcoplasmic reticulum کا پوچھا ہوا تھا اس کا function کیا ہے تو muscle contraction depend کرتی ہے calcium کے اوپر اور calcium reservoir ریزر وائر سارcoplasmic reticulum ہے جو سموت endoplasmic reticulum کی ایک ٹائپ ہے اس کے علاوہ titobule بھی calcium ریزر وائر کے طور پہ کام اس کے بعد جو پوچھا ہوا تھا glycolis میں total ATP production پوچھے ہوئی تھی اور NADH production پوچھے ہوئی تھی تو glycolis میں دیکھیں تو net ATP دو بنتے ہیں total چار بنتے ہیں لیکن اگر net پوچھا جائے تو دو بنتے ہیں کیونکہ دو use ہو جاتے ہیں اور وہ use کہاں ہوتے کر چکے ہیں کہ یہ aerobic اور anaerobic کا ایک common pathway ہے سب سے پہلے یہی شروع ہوتا ہے پھر depend کرتا ہے اگر نہیں ملے گی تو anaerobic respiration سٹارٹ کرتا ہے پھر depend کرتا ہے کون سے cell میں ہو رہا ہے تو لیکٹک ایسٹ فرمنٹیشن سٹارٹ کرتا ہے جیسٹ اور بیکٹیریا میں رائی ٹیٹریم ہے اور رائی ٹیٹریکل ہے اس کے درمیان جو ویلو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو یہ tricuspid ویلو ہے اور اسی طرح ان کے درمیان بائیک ایسپیڈ ویلو ہے blood circulation میں نے اس وقت شوکی تھی جب مائک نہیں کنیکٹ تھا تو اگر دیکھیں تو de oxygenated blood body lower side سے اور body upper side superior vena kewa آتی ہے کسی دوسرے color سے میں شوک کر دیتا ہوں upper side superior vena kewa آتی ہے inferior vena kewa یہ دونوں de oxygenated blood لے right atrium atrium پورشن میں جہاں یہ well موجود ہے اس کو pulmonary trunk کہتے ہیں یہاں دی oxygenated جلاتا ہے لنگز کی طرف لنگز سے oxygen لے pulmonary vein کے ذریعے آتا ہے left atrium left ventricle contact ہوتا ہے ایوٹ 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 اور اس کی پہلی تین برانچ جو ہیں ہیڈ arm اور shoulder کی طرف جاتی ہیں پھر blood جو heart itself کو بھی جاتا ہے جو coronary arteries کہلاتی ہیں اسی طرح head کی طرف جاتی اس کو carotid artery کہتے ہیں جو shoulder کی طرف جاتی ہے اس سب calivian artery کہتے ہیں اور اسی طرح جو kidney کی طرف نیچے descends ایوٹ نیچے کی طرف descends ہوتی ہے تو وہ آگے branches بناتی جاتی ہے into different arteries اور arteries ساری جو ہیں اس میں oxygenated blood ہوتا ہے اور وہ divide ہوتی ہیں تو arteries بنتے ہیں اور arteries جب divide ہوتی ہیں capillaries بنتی ہیں اور capillaries وہ جگہ ہے وہ point ہے وہ ایک location ہے جو tissues کو surround کرتی ہیں اور material اور neutrons اور gases کا exchange blood کو لیتے ہوئے venules بنائیں گی veins بنیں گی آگے اور پھر venakewa بنے گا پھر right arteries میں آئے گا تو ایسے cycle جی repeat ہوگا اور circulation دیکھیں تو ایک lungs کی طرف جا رہی ہے ایک body کی طرف جا رہی ہے اور جب lungs اور heart کے درمیان جا رہی ہے تو اسے کہیں گے pulmonary circulation اور جب heart اور body کی طرف جا رہی ہے جو ان کے درمیان circulation ہے ویلو آپ لوگوں نے یاد رکھنے جہاں جو ویلو ہے جو کے left atrium اور left ventricle کے درمیان ہے جہاں پہ بائک ایسپیڈ ویلو ہے اور باقی یہ pulmonary ٹرنک ہے جہاں پہ ڈی افصی جنیٹر بلڈ آگے لنگز کی طرف جاتا ہے اور یہ باتیں آپ نے یاد رکھ لیں ہارٹ کے چار چمبر ہیں اور جو یہاں پہ ایک بیٹری ہوتی ہے بلکہ یہاں پہ ہوتی ہے جو کہ الیکٹر کو جنریٹ کرتی ہے ایکچولی بیٹری کلیکشن آف ڈیفرن نرب فائبر اور ڈیفرن سیل وچ نون ایز پیس میکر پیس میکر اور پیس کا مطلب سپید ہوتا ہے اور یہ پیس میکر ریدمی سیٹی آف دا ہارٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور اگر یہ اب نارمل ہوتا ہو جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو جی کے ڈاکٹر فران سا لیکچر سے بہت شکریہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ پارٹ فور میں آئیں گے اور وہ بھی میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا کیونکہ گیارہ طریق کو یہ پیپر ہے دیپارٹمنٹل ٹیسٹ ہے میں کوشش کروں گا دس کے شام کو یہ اپلوڈ کر دوں